اسلام علیکم ویڈاپ کا کچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے آج ہم لوگ افتار سپیشل لے کے آئے ہیں رمضان کے لئے پکوڑی کی ریسپی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والا پکوڑا چاہیے ہمیں وہ والا پکوڑا چاہیے تو اتنے کم ٹائم کے اندر لیڈیز کو سمجھ رہی آ رہی ہوتی کہ وہ کس طرح سے پکوڑے بنائیں اتنے دیر سری ڈیفرنٹ ٹائپ کے تو ان کی پریشانی دور کرنے کے لئے آج ہم آپ کے لئے لکھے آئے ہیں پکوڑے پلیٹر کی ریسپی بہت ہی ایزی لیے دیار ہو جاتی ہے اور 5 in 1 ہے تھوڑی سی محنت ہے اور اس کے بعد بالکل آسانی ہے سب سے پہلے ہم لوگو یہاں پر چاہیے ایک بال کے اندر چار کپ میں نے بیسن لے لیا یہاں پر کسوری میتی لی ہے نمک لیا ہے حلدی لی ہے اجوائن لی ہے لال مرش لی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میٹھا سوڈا لیا ہے میں نے جس کو بیکنگ سوڈا بھی بولتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر دیں ہم نے سارے مسالے اب اپنی مرز سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس طرح سے بیٹر کو ہلاتے رہیں گے میں نے کوئی اضافی اس کے اندر کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا صرف ایک ہے بیکنگ سوڈا اور ایک ایک اس طوری میں تھی باکہ نارمالی جو نمک مرش ہلتی بڑھ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کا سمودھ سا بیٹر بنا لینا ہے اور ہلت کا سا ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ہرا دھنیا جس فور کلر اور خوشبو بہت ہی زبست بنتا ہے یہ جی یہ صرف اور صرف محنت کا کام تھا ہمارا یہاں پر ایک بیٹر بن گیا اب یہاں میں نے جو آلو ہیں صرف اس کو گول طریقے سے کاٹ لیا اور اس کے اندر ہم لوگ اسی بیٹر کے اندر اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے پہلے ایک ڈال کے چیک کریں گے باقی سارے کی سارے اس طرح سے ڈال دیں گے ہمارا آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ اپنے تیز آنچ پر نہیں بنانا بلکل لو ٹو میریم آپ کی آنچ ہونی چاہیے اس طرح سے ہم اس کو پلٹ دیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے زیادہ سے زیادہ تین سے چار منٹ لگیں گے اور ہمارا یہ بن کر ریڈی ہو جائے گا پھولتے ہیں یہ دیکھیں بیکنگ سوٹا اس کو پھولاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے جو پکوڑے ہیں بڑے فلیٹ سے بنتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم دور ہو جائے گی اب اس طرح سے پیاز بھی میں نے گول کٹ کر لیے تھے اس کو بھی اس طرح سے اسی بیٹر کی کوٹنگ کریں گے آپ اس کو لمبے سائز میں بھی کٹ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گول سائز میں کٹا تو پیاز کے پکوڑے بھی بہت زیادہ تیسٹی ہوتے ہیں بہت ہی لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ کارامت آتے ہیں کچھ لوگ پیاز کو پسند نہیں کرتے پکوڑوں کے اندر کی وجہ سے وہ لوگ پس جاتے ہیں ان کو پیاز پسند ہوتے ہیں تو آپ اس کو یہاں پیرام سے سکوند سے الہدہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا پالک اور اس کو سب تین حصوں میں کٹ کی ہے میں نے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور یہ بھی بڑے کرسپی سے بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ تک اس طرح سے پکانا ہے سارے کے سارے ایک ہی بیٹر سے تیار ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوں گی جس آپ نے چیزیں کٹ کر کے رکھنی ہے اور اس کے در کوٹنگ کرنی ہے اور آپ کا پلٹر تیار ہو جانا ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم لوگوں نے بنانا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ یہا دیکھیں اس کا پیارا سا کلر آ گیا تو آپ نے اس کے پلٹ دینی ہے سائیڈ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی پکے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم لوگ نکال لیتے ہیں سیکنڈ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے تیسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے ہمارے پاس بینگن بینگن بہت مزے کے بنتے ہیں پکوڑوں کے اندر اس طرح سے گول کٹ کرنا ہے ہلکا سا چلکا لگائی رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کی بھی کوٹنگ کرنی ہے اور اس کو بھی ہموں نے فرائی کر لینا کوٹنگ اچھے سے کیجئے گا یہ نہیں کہ ایک سائیڈ کر لی دوسری سائیڈ نہیں کرنی بلکل اچھے سے کوٹ کر کے اپنے اس کو ادھر ڈال دانا ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہر ٹائپ کے اس کے اندر پکوڑے آ جاتے ہیں جو بینگن بسند کرتے ہیں وہ بینگن کھا سکتے ہیں پیاز پسند کرتے ہیں پیاز کھا سکتے ہیں آلو بسند کرتے ہیں آلو کھا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ترین بنتی ہے اور بہت کم ٹائپ کے اندر آپ کے بہت زیادہ برائیٹی کٹھی ہو جاتی ہے پکوڑوں کی یہاں پہ بھی اس کو بھی نکال لیں گے یہ بھی بن کے تیار ہیں اب بھی جو سپیشل والی پکوڑے ہیں اس میں ہم نے کہہ کرنا ہے میں نے گاجر لیا تھوڑی سی بند کو بھی لیا ہے آلو لیا ہے پیاز لیا اور شملا مرش لیا ہے یہ ہے مکس ویجیٹیبل پکوڑا اس کو بھی اچھے ترین ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیں گے اور سیم بیٹر جو ہم لوگ نے بنایا تھا وہ اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ بھلا جو سٹیپ ہے آپ نے الہدہ سے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹر جائے گا تو سارا کے سارا بیٹر خراب کرنے کی ضرور نہیں آپ اس کو انڈ میں بنا سکتے ہیں یہ جو ہم نے بیٹر پہلے بنا کے رکھا تھا سیم وہی جائے گا اس کے اندر پہلے تھوڑی سی کوانٹرٹی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ جتنا ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے اسے زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے یہاں پہ مجھے بیٹر کی تھوڑی اور ضرور ہے تو میں اچھے تھوڑا سا میں نے اور ڈال لیا تھا اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیجئے اس کو اسی طرح ہاتھ سے پکڑنا ہے یا چمت سے پکڑنا ہے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بہت ہی زبردست کی شیپ آتی ہے اس کو بھی اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو بھی مزید بنائیں گے ہم لوگ دو سے تین منٹ کے لیے کیونکہ ویجیٹیبل سموز سے ویجیٹیبل رولز تو ہوتے ہیں ویجیٹیبل پکوڑا بھی ہونا شاہی ہے جو بہت ہی زیادہ ہیلتھی بھی ہوتا ہے اچھا بھی لگتا ہے ٹیسٹ بھی آپ کو ہر سبزی کا بیچ میں مل جاتا ہے یہ دیکھیں جی بہت پیارا سا کلر آگیا ہے اس کو بھی مزید ایک منٹ تک بنائیں گے پھر ہم کریں گے اس کو ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں زیادہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت کم ٹائم ہوتا ہے لیڈیز بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ شربت بھی بننا ہے کھانا بھی بننا ہے پکوڑے بھی بننے ہیں مختلف قسم کے کچھ ڈیزرٹ بھی مانگتے ہیں تو وہ بھی بننے تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ریسپی ان کے لیے اچھی سی پلیٹ لیں گے بیچ میں ڈالیں گے کیچپ پیاں پھر چٹنی جو آپ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پانچ قسم کے پکوڑے بن کر بلکل ریڈی ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی ایزی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو اپنے پرینز اور فیملے کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر بہت چارا خیال رکھیے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور اس ریسپی کو آپ لوگ ٹرائے کر کے لازمی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ